بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس جیسا کہ پہلے پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کو کہا تھا کہ نیکس لیکچر میں ہم انشاءاللہ گیس آپ کو دیں گے میتھمیٹکس کے تو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں چپٹر نمبر وان اور ٹو اس میں ہم ایکسرسائز وائز آپ کو لانگ قویسن اور شارڈ قویسن بتائیں گے جو پیپر میں آ سکتے ہیں ہر ایکسرسائز سے یہ بھی بتایا جائے گا کہ کون سے قویسن ایمپورٹنٹ ہے اور پھر ان میں سے یہ بھی بتایا جائے گا کہ کون سے شارڈ قویسن میں آ سکتے ہیں اور کون سے لانگ قویسن میں آ سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی ایکسرسائز ون پوائنٹ ون جو ہے اس میں ہمارے پاس جو پہلا امپورٹنٹ شارڈ قویسن ہے وہ قویسن نمبر تھری ہے بڑے چانسز ہوتے ہیں اس قویسن کے اس کے بعد شارڈ قویسن میں قویسن نمبر سیون کے دو پارٹ اور قویسن نمبر نائن کے دو پارٹ ہیں سیون کا فرسٹ اور سیکنڈ پارٹ ہے اور قویسن نمبر نائن کا فیفت اور سکس پارٹ ہے ایون اور آرڈ نمبر والا اس کے علاوہ اگر ہم لانگ قویسن کی بات کریں تو قویسن نمبر فائیو جو ہے بڑے چانسز ہوتے ہیں اس question کے پیپر میں آنے کے تو یہی اس میں ایک long question آپ کا بنے گا ٹھیک ہے دوبارہ سے دیکھ لیں question number 3 question number 7 کا first and second part اور question number 9 کا fifth اور sixth part ہے اور long question کے لئے question number 5 ہے اس کے علاوہ اگر ہم examples کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی اتنی important example نہیں ہے آگے ہم 1.2 exercise کی طرف جاتے ہیں تو 1.2 exercise میں جو question number 2 ہے اس کا third part جو ہے بڑا ہی important ہے اور یہ long question ہے ٹھیک ہے اور اس کا question number 3 کا first اور second part ہے یعنی یہ ہمارے short question ہے بڑے ہی important یعنی اس میں ہم نے domain اور range find کرنی ہے تو جیسا کہ last lecture میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ domain اور range جو ہے اگر آپ کا concept clear نہ ہو تو description میں آپ کو اس کا link مل جائے گا وہاں سے آپ لیکچر لے سکتے ہیں اور domain range کو clear کر سکتے ہیں اس کے علاوہ 14 page پہ example number 3 جو ہے یہ بھی آپ نے ضرور کرنی ہے یہ بھی short person میں پوچھی جا سکتی ہے اب ہم چلتے ہیں exercise 1.3 کی طرف تو 1.3 exercise میں جو ہے نا example ہے 22 page پہ example number 4 یہ important ہے short question میں آ سکتی ہے اس کے بعد جو example 7 ہے 26 page پہ یہ بھی short question کے لیے important ہے اب ہم exercise کی بات کرتے ہیں تو exercise میں جو پہلے short question ہے میں وہاں آپ کو بتا رہا ہوں کہ question number 2 question number 2 کا first part ہے اور question number 2 کا fourth ہے eighth part جو ہے نا یہ important ہے اس کے علاوہ ninth part جو ہے یہ اس کے important short question ہے question number 2 کے اور 1.3 کے question number 3 کے important short question اس کا third part ہے third کے بعد اس کا seventh part ہے ٹھیک ہے یہ important short question ہے اور question number 4 میں آپ کے پاس جو ہے نا اس کا ninth part جو ہے نا وہ important ہے اور seventh part سورے ٹھیک ہے long question کی اگر ہم بات کریں تو اس exercise سے long question question number 3 کا ten اور twelfth part یعنی دسوہ اور باروہ part جو ہے وہ long question کے لیے important ہیں ٹھیک ہے یہ long question میں آ سکتے ہیں اب دیکھیں کل ملا کے ابھی تک ہمارے پاس جو ہے نا وہ چار long question بنے ہیں اور ہماری 1.3 exercise ہے اب ہم 1.4 exercise پہ جاتے ہیں تو 1.4 میں long question ہے ایک ہی short question ہے اور یہ بڑا important ہے question number 4 اب long question کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو question number 5 اور 6 بڑے ہی important long questions ہیں question number 5 اور question number 6 جو ہیں اس کے علاوہ question number 2 کا first part بھی آپ کریں گے یہ بھی long question میں آ سکتا ہے ٹھیک ہے جی یہ تھا chapter 1 chapter 1 سے آپ نے یہی question کرنے ہیں بڑے تھوڑے سے question ہے long question کے اگر بات کریں تو ہمارے پاس کچھ 6-7 long question بنتے ہیں اور 6-7 long questions میں سے ایک part ضرور آئے گا انشاءاللہ اس کے بعد chapter 2 کی بات کرتے ہیں exercise 2.1 پہ ہم جائیں گے تو 2.1 میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں short question نہیں آتا اس کے آپ کی جو long question important ہے وہ question number 1 کا آٹھمہ part ہے یعنی 8th part ہے اور 12th part ہے اور question number 2 آپ نے complete کرنا ہے ٹھیک ہے 2.2 سے کوئی question نہیں ہوگا اور 2.3 میں اگر ہم جاتے ہیں تو 2.3 کی 55 page پہ example number 3 آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے short question کے لیے اور اس کے علاوہ 2.3 کا short question بتا رہا ہوں question number 4 question number 6 اور question number 9 یہ short question آپ اس میں سے کریں گے اس کے علاوہ 16 اور 17 جو question ہے یہ بھی بڑے important ہیں لیکن یہ کبھی short میں آ جاتے ہیں کبھی long میں آ جاتے ہیں آپ اگر ہم previous paper دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سارے ایسے question ہیں جو ایک سال short میں آئے اگلے سال long question میں آئے ہیں اگلے سال long میں آتے ہیں اگلے سال short میں آ جاتے ہیں تو mathematics کا یہ problem ہوتا ہے تو question number 16 اور 17 بھی اچھی طرح سے آپ نے کرنا ہے اس کے علاوہ آپ چاہیں گے page number 63 پہ example number 3 ہے یہ long question کے لیے بڑے important example ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں exercise 2.4 کی تو 2.4 exercise میں ہمارے پاس جو ہے question number 1 کا second part یہ آپ نے کرنا ہے جی important ہے یہ short long دونوں میں پوچھا جا سکتا ہے اور short میں question number 2 کا first part بڑا ہی important ہے جی question number 2 کا first part یہ بھی آپ نے ضرور کرنا ہے اس کے علاوہ اس کا جو fifth part ہے پانچوں پارٹ یہ long question میں بھی آ سکتا ہے اس کے علاوہ اس کا long question ہے question number 4 بڑا ہی important long question ہے اور question number 5 کا جو first part ہے یہ بھی آپ نے کرنا ہے یہ short question میں آ سکتا ہے اس کے بعد 2.5 exercise میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں example ہے 74 page پہ example number 2 یعنی science square root x یہ جو question ہے یہ long question میں پوچھا جا سکتا ہے ایمپورٹنٹ long question ہے اور 2.5 میں کافی زیادہ important long question بھی ہیں short question بھی ہیں جیسے آپ short question کی بات کریں question number 3 کا first part ہے question number 2 کا بھی second part ہے اس کے بعد question number 5 کا جو ہے نا first part ضرور کرنے question number 6 7 آپ نے ضرور کرنے 6 7 8 اب اس میں جو 6 ہے یہ short question ہے لیکن کبھی long question میں بھی آ چکا ہے question 7 بھی short long دونوں میں آ چکا ہے اور question number 8 important long question ہے جی بہت زیادہ important ہے اس کے علاوہ question 11 بڑا ہی important long question ہے اس کا 1.2.5 exercise کا اور question 12 بھی بڑا important ہے اور یہ short question ہوگا اس کے بعد next اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ہے جی exercise 2.6 اب 2.6 کا question 1 کا جو ہے نا first part یہ ضرور کرنا ہے important short question ہے اور 6 کے بعد اس کا 8 7 اور 8th part جو ہے نا یہ ضرور کرنا ہے question number 2 کا third part آپ نے ضرور کرنا ہے اور third کے بعد آپ نے اس کا جو 11th part ہے جو 11th part ہے اس question کا یہ mcqs میں بھی آ چکا ہے اور short question میں بھی آ چکا ہے یہ بڑا ہی important ہے اور 10th part بھی ضرور آپ نے کرنا ہے اور 6 part یہ بھی بڑا important short question ہے اس کے بعد question number 3 جو ہے وہ 2.6 exercise کا اس کے دو ہی part ہیں smart syllabus میں اور دونوں ہی important ہیں کہ y equal sign verse x cube یعنی اس کا fourth part ہے اور fifth part ہے natural log 10 hydraulic x یہ آپ نے ضرور کرنا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں exercise 2.7 کی تو 2.7 میں جو question 1 ہے اس کا third part short question کے لئے important ہے اور question number 3 کا second part آپ نے کرنا ہے اور question number 3 کا ہی fifth part long question میں بھی کچھا جا سکتا ہے اور question 4 کا third part جو ہے وہ important short question حالانا کہ اس میں y4 find کرنا ہے لیکن یہ important short question اور اس کے علاوہ اس کے جو question number six, seven, eight اور nine ہیں 2.7 exercise کے یہ long question کے لئے بڑے ہی important ہیں یعنی long question کے لئے important question ہے six, seven اور eight exercise 2.7 کے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں exercise 2.8 کی exercise 2.8 جو ہے نا یہ McLaren series اور Taylor series کے about ہے اب اس میں آپ نے question number two ضرور کرنا ہے long question میں آ سکتا ہے اور question number one کا جو second اور fourth part ہے یہ آپ یہ یہ بیٹھا chapter one اور two اب next lecture میں ہم انشاءاللہ chapter three اور five کو discuss کریں گے کیونکہ ہم اس طرح سے کر رہے ہیں جس طرح short questions کی پیرنگ ہے chapter one two ہے chapter three five اور chapter four six seven ابھی اس lecture میں ہم نے chapter one اور two کے آپ important questions بتائیں جس میں short بھی بتائیں long بھی بتائیں ٹھیک ہے next lecture میں انشاءاللہ ہم آپ chapter number three important short question اور long question بتائیں گے اور ساتھ ہی chapter number five کے بھی بتائیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ next lecture میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ